ایک نظر ڈالتے ہیں دیش بھر کی سوہ خبروں پر پنجاب سرکار نے اس ماملے میں جیوڈیشل کمیشن کا گٹھن کیا ہے پچھلے دو دن سے فرید کورٹ موگا اور آسپاس کے علاقوں میں تناو کا محول بنا ہوا ہے جسے دیکھتے ہوئے راجس سرکار نے پربھاویت علاقوں میں اترکت پولیس بلتناک کر دیا گیا ہے دادری کان کے مدے پر ویتمنتری ارون جیٹلی نے اپنے بلاغ میں سہتیکاروں کے سممان واپسی کے قدم کی آلوچنا کی ہے جیٹلی نے لکھا ہے کہ گڑھے ہوئے ویرود کے چلتے ایسا کیا جا رہا ہے دادری کان کو ننددیاں بتاتے ہوئے ویتمنتری نے لکھا ہے کہ اس پر ہو رہا ویرود سچمچ کا ہے یا کیول گڑھا ہوا ویرود ہے کیا یہ ویچارے کا اصہنشیلتہ کا ماملہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکاروں نے بڑے پیمانے پر عوام ویچاردھارا یا نہرووادی ویچاردھارا کی او جھکاو رکھنے والے لیکھوکوں کو مانتہ دی تھی پر سوال اٹھا رہا ہوں اور نہ ہی ان کے راجنیتک پروک رہے رکھنے کے ادھکار پر سوال اٹھا رہا ہوں ان میں سے کئی لیکھکوں نے موجودہ بردھان منتری کے خلاف اس وقت بھی آواز بلند کی تھی جب وہ گجرات کے مکھے منتری تھے جیٹلی نے کہا کہ جب پچھلے سال موڈی ستہ میں آئے تو پہلے کی سرکاروں میں سنرکشن کا آنند اٹھا رہے لوگ ظاہر طور پر موجودہ سرکار سے اسہج ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اور سمٹنے کے کارن ان کی اسہجتہ پہلے سے بڑھ گئی ہے پیت منتری نے کہا کہ دیش سے اسہن شیلتہ کا کوئی محول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو گڑھی ہوئی بگاوت ہے وہ دراصل بی جبی کے پرتی ویچارک اسہن شیلتہ کا ماملہ ہے اس سے پہلے دادری کانڈا غلام علی کے ویروت پر پر پردھان منتری نریند رمودی نے پہلی بار چھپی توڑی ایک بانگلہ اخبار کو دیئے انٹرویو میں پی ایم نے کہا کہ وہ ان گھٹناؤں کا سمرتن نہیں کرتے پردھان منتری نے مانا کہ دادری اور غلام علی کے ویروت سے جوڑی گھٹنہ دخد ہے لیکن انہوں نے سوال کیا کہ اس میں کیندر سرکار کی کیا بھومکہ ہے پی ایم نے یہ بھی کہا کہ بی جو پی نے ہمیشہ دھرمن نرپیکشتہ کا ویروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیہار چناف کے چلتے اس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے مہی گولام علی کے ویروت کی گھٹنہ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر شف سینہ بھی بڑھگ گئی ہے شف سینہ نیتا سنجے راؤت نے پی ایم موڈی پر بڑا حملہ بولا ہے سنجے راؤت نے کہا کہ گودرہ اور احمداباد سے پہچان بنانے والے آج دربھا کے وش ایسا بیان دے رہی ہیں یہ بیان پی ایم کا ہے نرین رموڈی کا نہیں ادھر پی ایم کے انٹرویو پر ویروتی دلو نے جم کر حملہ بولا لالو نے کہا کہ چپی کیا توڑی مارپیٹ کرنے کے بعد دسوری بولنے کا کیا مطلب ہے وہی کانگریس کا کہنا ہے کہ پی ایم سامنے کچھ اور کہتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے منتریوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کیا یوگی آدھتینات اور محی شرما پر کارروائی ہوگی یو بی کے کیابنٹ منتری آزم خان نے پی ایم موڈی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا پی ایم کے بیان کو لے کر بی جو پی نیتا سوشیل موڈی نے کہا کہ دادری کان سے بی جو پی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لالو کے حملے پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لالو کے ایسے بیانوں سے لگتا ہے کہ بیہار چناف سے نتیش غیب ہو گئے ہیں اور لالو چہرہ بن گئے ہیں سنگ مچارک ایم جی ویڈی نے دادری کان اور سودیندر کلکرنی پر سیاہی پھیکے جانے والے ماملے کو دربھاگے پونوں بتایا ویڈی نے کہا کہ گلکرنی پر سیاہی پھیک کر شف سینہ نے اپنے ہی مو پر کالک پوٹی موڈی راج میں نویشکوں کا سب سے پسندیدہ دیش بھارت ہے ریچنگ ایجنسی این وائی کے سروے میں 32 فیصدی انکھوں کے ساتھ بھارت پہلے نمبر پر جبکہ 15 فیصدی کے ساتھ چین کا نمبر دوسرا ہے پاکستان کے پور ویدیش منتری چودری مختار احمد کے بعد اب زرداری کے سہیوگی اور پاکستان کے پور راجدود واجد شمسول حسن نے بھی ان کی باتوں کو دہرایا حسن نے کہا کہ پاکستان کے سبھی بڑے نیتہ اس بات سے واقف تھے کہ اسامہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان سرکار کے منظوری کے بنا اسامہ پاکستان نہیں آ سکتا تھا یہی نہیں واجد حسن نے یہ بھی کہا ہے کہ اسامہ بن لادین کو مارنے کی امریکی کاروائی بنا پاکستانی مدد کے ہو ہی نہیں سکتی تھی لادین پر پور رکشہ منتری کے خلاصے سے پورے پاکستان میں خلبلی مچ گئی ہے پاکستان کے پی ایم نواز شریف اور پور راشپتی زرداری نے ناراضگیز جتائی ہے اینے سے سرطاج عزیز نے پور رکشہ منتری چودری احمد مختار سے جواب مانگا ہے حالکہ بعد میں مختار خود اپنے بیان سے پلٹ گئے بتا دے کہ خود پاکستان کے تدکالین رکشہ منتری رہے چودری احمد مختار نے آئین سیون پر قبول کیا تھا کہ اس وقت کی سرکار کو لادین کے پاکستان کے بارے میں ہونے کی جانکاری تھی نیتا جی سبھار شنڈر بوس کے پریجنوں نے بدھوار شرام کو پردھان منتری ناریندر موڈی سے ملاقات کی پریجنوں سے ملاقات کے بعد کیندر سرکار نیتا جی کی فائلیں سارواجنے کرنے کو راضی ہو گئی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے بھروسہ دیا ہے کہ اگلے سال 23 جنوری یعنی نیتا جی کے جنمدن کے موقع پر یہاں پر فائلوں کو سارواجنے کرنے کا کام شروع کر دیا جائے گا یہی نہیں پردھان منتری نے یہ بھی بھروسہ دیا کہ دوسرے دیشوں سے بھی فائلوں کو منگ بوا کر سارواجنے کرنے کا کام کیا جائے گا پردھان منتری نے ٹویٹ کر ملاقات کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اتحاس کا اگلہ گھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دیش اپنے اتحاس کو بھول جاتا ہے وہ اپنے دیش کو پھر سے بنا نہیں سکتا وہیں بیجو پی نیتا سبرا منم سوامی نے ٹویٹ کر جانکاری دی ہے کہ پردھان منتری نے دستویزوں کو سارواجنے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ بھی بہت جلد ایک فائل کا خلاصہ کریں گے جسے انہیں انیسوے کیانبے میں قانون منتری رہتے ہوئے دکھایا گیا تھا نیتا جی کے رشتہ داروں نے آئی بین سیون سے بات کرتے ہوئے پی ایم سے ملاقات کو سنتوش جنگ بتایا اور کہا کہ نیتا جی سے جڑے سارے رہیسیوں سے پردہ اٹھنا چاہیے بھارت نے ان دور میں کھیلا گیا دوسرا ونٹے میک جیت لیا ہے پہلے کھیلتے ہوئے بھارت نے 247 رن بنائے اس کے جواب میں دکھن افریقی ٹیم نے 43 وے اوور میں 225 پر آل آؤٹ ہو گئی بھارت کے اور سے مہندر سنگھ دھونی نے شاندہ بیانبیرن بنائے دھونی نے 86 گندوں کا سامنا کیا اور 7 چوکے اور 6 چکے جڑے دھونی کو من آف تا میک چنا کیا دھونی کے علاوہ رہانے نے بھی 51 رنوں کی پاری کے لیے ان دونوں بلے بازوں کے علاوہ کوئی بھی بھات یا بلے باز کچھ خاص نہیں کر پایا روحید شرما نے تین رن بنائے اور کوہلی بارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوسری پاری میں بلے بازی کرنے اتری دکھن افریقی ٹیم کی شروعات کافی مضبوط تھی اکشر پٹیل نے حاشم عملہ کو آؤٹ کر بھارت کو پہلی سپھلتا دلائی اکشر نے 49 رن دے کا تین وکٹ چٹکے ڈیومینی اور کپتان ڈیوپلیسی نے تیسرے وکٹ کے لیے 82 رن جوڑ کر میچ کو پھر سے اپنے پکش پہ جھکا دیا لیکن پہلے ڈیومینی اور پھر ڈیوپلیسی کو آؤٹ کر اکشر پٹیل نے بازی پلٹی بھارتی ٹیم کے لیے بادہ ای بی ڈیویلیرز کو موہید شرما نے پاویلین بھیج کر افریقہ کو یہاں پہ چھٹا وکٹ جھٹکا دیا اس کے بعد ابھارٹی گین بازو نے لگاتار وکٹ جھٹکے اور مانچ کو اپنے نام کر لیا ویرات کوہلی نے شاندار فیلڈنگ سے ہر کسی کا دل جیتا کوہلی نے ایک کے بعد ایک کر کے جوڑیسی ڈیویلیرز کے کیچ سمیت کل تین کیچ پکڑے بھارت کی جیت کے بعد مانچ دیکھ نے پہنچے سمتھکو نے سریڈیوم کے باہر لائن لگا کا ٹیم انڈیا کو مبارباد دی بڑی سنکھے میں فانز ٹیم کی جیت کا جشنر منا رہے تھے سورف گانگولی نے ٹیم انڈیا کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کا بچاک کیا انہوں نے کہا کہ کھیل میں جیت اور ہار لگی رہتی ہے آپ کو بتا دی کہ سورف گانگولی آج بنگال کرکٹ اسسییشن کے ادھش کا پدوار سنبھالیں گے آج مہراشتر بیجو پی کی بھی اہم بیٹھک ہے اس بیٹھک میں شف سینہ کے ساتھ جاری گتی روز کے ساتھ سال بھر کے کام کاج کا جائزہ لیا جائے گا بیجو پی کی آپاد بیٹھک میں مکہ منتری دیویندر فرانویز مہراشتر کی پربھاری سروشپان لے راشتر سنگٹھن منتری ستیش اور پردیش ادھیکش راو صاحب دانوے مہراشتر کے سبھی منتریوں سمیت سبھی سانسط اور ویدھائق بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں گے مہراشتر نو نیرون سینہ نے گجراتی فلموں کے بعد اب گربہ پر حملہ کیا ایمنیس نے مائے مراتھی کی تھیم پر ممبئی میں کئی جگہوں پر گربے کا آیوجن کیا ہے ایمنیس نے گربہ پنڈالوں میں گجراتی گانے بجانے پر پابندی لگا دی ہے ایمنیس نے صرف مراتھی گانوں پر ہی ناشنے کا فرمان سنا دیا ہے بیہار میں چوتھے چرن کے لیے بدوار کو نامنکن ختم ہو گیا ہے چوتھے چرن کے لیے آٹھ سو اٹھالیس امیدواروں نے نامنکن داخل کیا چوتھے چرن کے لیے نام واپس لینے کی انتہم تاریخ 17 اکتوبر ہوگی پانچوے فیز کے لیے اب تک 564 نامنکن داخل ہو چکے ہیں ماؤنٹ ایوریس پر دو بار چڑنے والی پہلی بھار کے محلہ سنتوش یادف سنگیت نردیشک ششی سومن کو نرواشن ویبھاگ نے سٹیٹ آئیکن کے روپ میں نامت کیا ہے بیہار ویدان سبھا کے دوسرے چرن میں 16 اکتوبر کو متعدان ہونا ہے دوسرے چرن میں 32 ویدان سبھا سیٹوں پر چناف ہوگا لگ بھک سبھی سیٹوں پر نقسلی واردات کا خطرہ ہے سرکشہ ایجنسیوں کے مطابق دوسرے فیز سے لے کر پانچوے فیز تک نقسلی خطرہ برقرار ہے خاص خطرہ آئی ایڈی بلاسٹ کا ہے اس کے لئے چناف کی سرکشہ مجھوٹی سی آر پی ایف نے درون کے علاوہ وشیش پرکار کے کتوں کی بھی مدد لی ہے ٹکاری سے ہم پارٹی کے پرتیاشی اجید کمار اور ان کے کافلے پر بدوار کو حملہ ہوا حملے کاروپ جی ڈیو کے ابھے کشواہ کے اوپر لگا ہے ہم کے راشر پروکتر ڈاکٹر دانش رزوان نے کہا ہے کہ راجہ سرکار کے اشارے اور ستانیہ ڈی ایس پی کی شہے سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا وشالی کے مہنار میں بیجو پی نیتا سادوین رنجن جیوتی کی صبح میں عجیب و غریب نظارہ دیکھنے کو ملا ایک طرح سادوین لوگوں سے ووٹ کی اپیل کرتی رہی تو دوسری طرف وہاں موجود پرتیاشی منج پر ہی سو گئے انسی پی نیتا تاریخ ادوار نے پی ایم موڈی کی تاریخ اوالے مولائم سنگھ یادف کے بیان کو دربھا کے پونڈ بتایا آج اس مدے پر پٹنا میں اگر بندھن دلو کی بیٹھک ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ تیسرے موڈچے کے نیتا مولائم کے بیان سے ناراض ہیں بیجو پی نیتا سی پی تھاکو نے ایک اٹیہار میں آجڑی ادھیاکش لالو پرساد یادف پر نچمکہ نشانہ سادھا تھاکو نے کہا کہ لالو پرساد دیریل ہو گئے ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے آج ہم پارٹی کے ادھیاکش اور بیہار کے پور مکھی منتری گیا میں اپنا دمخم دکھائیں گے مانجی گیا میں امام گنج میں ایک چناوی ریلی کو سمبودھت کریں گے بی جی پی نیتا سوشیل کمار موڈی اور ڈاکٹر سی پی تھاکو چار چناوی ریلیوں کو سمبودھت کرنے والے ہیں دونوں نیتا ترہیا بنیابور گٹکا اور اسون پور میں چناوی سبھاؤں کو سمبودھت کریں گے کینجو منتری شمکھی رانی اور انامی کا سنگ آج چھپرا اسلامپور اور دیگھا میں چناوی سبھاؤں کو سمبودھت کریں گی آج ڈی آڈیو بھون میں ہونے والے دیونگت اپور راشپتی ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام کے جنوزن سمہاروں میں پی ایم موڈی بھی پہنچیں گے پی ایم کارکرم میں کلام صاحب کی پرتیما کا اناورن بھی کریں گے اس کے کارکرم میں ایسیلیبریشن مسائل کامپلیکس کا نام بدل کر اب ڈاکٹر اے پی جی عبدال کا نام پر رکھا جائے گا رکشمنتری خود اس موقع پر ہیدراباد کے مسائل کامپلیکس میں موجود ہوں گے آج مہراشتر میں بھی ڈاکٹر کلام کو یاد کیا جائے گا مہراشتر میں کلام صاحب کو یاد کرتے ہوئے بچے بیگ لے کر سکول نہیں جائیں گے گرگاو کی کرشن کالنی میں ایک پریوار کے یہاں یہاں نوہ مہینے سے کام کر رہی چودہ سال کی نابالک لڑکی کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا آروپ ہے کہ گھر کی مالکن لڑکی کو بے رہمی سے مارتی تھی پولس نے پیرت کو ریسکیو آپریشن کے بعد مکت کرایا تب جا کر اس پوری گھٹا کا خلاصہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ گرگاو پولس نے معصوم کو گھر کی علماری سے برامت کیا یو پی میں ایٹا میں ایس ایس پی سوریندر ورما کو ہٹا دیا گیا ہے ورما نے پنچائی چناو کے دوران سی او کو گولی دینے والے سماجوہدی پارٹی کے نیدہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی مطر پردیش لوگ سیوہ آئیو کے ادھیاکش انیل کمار یادب کو الہباد ہائی کورٹ نے برخواست کر دیا ہے مکہ نائدیش دیوائی چندرچوڑ اور نیائی مورتی یشوند ورما کی بینچ نے انیل کمار یادب کی نیوکی کو اوید قرار دیا گجرات کے آئی پی ایس افسر سنجیف بھٹ کی یاچکہ سپریم کورٹ نے خارج ہونے کے بعد اب بی جپی نے کانگریس پر بھی جم کر نشانہ ساتھا تینڈرمنٹری روی شنکر پرساد نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ کانگریس کچھ ادھیکاریوں اور غیر سرکاری سنگٹھونوں کا استعمال گجرات کے تدکالین مکہ منزری نریندر موڈی کو بدنام کرنے کے لئے کر رہی تھی بتا دی کہ گجرات کے نلمبے تا آئی پی ایس ادھیکاری سنجیف بھٹ کی یاچکہ خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مانا کی راجنیتک دلوں اور کچھ غیر سرکاری سنگٹھونوں نے گجرات دنگو کی عدالتی کارروائی میں دخل دینے کی کوشش کی اسرائیل پہنچے راجپتی پرنم مکہر جی نے وہاں کی زنسط کو سمبودھت کیا انہوں نے سلام اور نمستے سے بھاشن کی شروعات کی انہوں نے کہا کہ یہودی قریب 2000 سے ادھیک ورشوں پہلے بھارت آئے تھے یہودی لوگ ہمیشہ بھارت کے سمجھ سماج کا ایک ابھین حصہ رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے فلسطینی یونیورسٹی میں ایک سینٹر کا اوڑھاٹن کیا بھارت اور چین کے بیچ ساجہ یودھابیاس ہین ان ہین شروع ہو گیا ہے چین کے یونان پرانت میں کنبنگ ملیٹری اکیڈمی میں شروع یہ یودھابیاس 37 اکٹوبر تک چلے گا ممبئی کے جوہوں میرے پیڑت کو گھسیدتے ہوئے پولیس سٹیشن نے جانے کا ویڈیو سامنے آیا پیڑتہ کے مطابق وہ اپنا بیان درچ کرانے کے لیے سٹیشن پہنچی تھی لیکن پولیس اسے گھسید کر اندر لے گئی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اسی سال جون کی ہے فلحال ماملے میں ممبئی پولیس کے آل ادھیکاریوں نے اے سی پی رانگ کے ادھیکاری سے پوری جانچ کی ریپورٹ مانگی ہے راجستان کے دوسا میں کارکرتاؤں کی بیٹھک میں کانگریسی آپس میں بھڑ گئے وہاں جم کر لاکھ گھوسے چلے مارپیٹ کے بعد بیٹھک ستھکت کی گئی اکتوبر میں گرمی کے احساس کے بیچ دلی سمیت اتر بھارت میں کئی علاقوں میں موسم نے کروٹ وز لی بدھوار کو ہلکی بارش کے بعد موسم سوہانہ ہوا چندگر میں بدھوار کو موسم نے اچانک کروٹ لی اور دن میں ہی اندھیرہ ہو گیا گاڑیوں کے ہیڈ لائٹ جل گئی اور بارش اور توفان کی وجہ سے یاتیات پر بھاوید ہوا ہوئی تیز آندھی کی وجہ سے پتھان کوٹ میں سینہ کی بھرتی کے دوران یوکوں پر پیڑ گر گیا جسے ایک یوک کی موت ہو گئی ڈیش کی سب سے سرکشت کہی جانے والی ڈلی کے تیہار جیل میں پروشاسن نے چھاپے مارے اس ہائی سیکیورٹی جیل میں جیل نمبر ایک میں مارے گئے چھاپے کے دوران آئی فون سہے تکل نو موبائل فون چار موبائل چارجر ایک بلوتوث ایک ایئر فون اور ہاتھ سے بنائے ہوئے پانچ چاکو اور دو بڑے سوے بھی برامت ہوئے ہیں یوپی کے مہوبہ میں گھر میں پٹاکہ بناتے وقت بھیشن ویسپورٹ ہو گیا اس گھٹا میں ایک ہی پریوار کی دو مہلاؤں اور ایک ماسوم بچی سمیت گھر کا مکھیا بری طرح سے جھلز گیا بلند شہر میں ایک امیہ بیوی کے جھگڑے میں پتی نے سر رہ پتنی کو پیٹا پتنی کا آروپ ہے کہ پتی اس پر اب بھوٹ پریت کے چکر کا آروپ لگا کر اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے چھتیز گھڑ کے کوربہ میں ایک مہلہ اور اس کے دو ماسوم بیٹوں کی ہتیا سے سنسنی پھیل گئی حردی بازار پولیس نے جانچ کو یہاں پہ بل دیا ہے اور اس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے وارانسی سے کانگریس ویدھائک اجیر آئے پر راسوکہ لگا دیا گیا ہے انہوں نے وارانسی میں مورٹی ویزرجن میں بوال کے بعد گرفتار کیا گیا تھا انہیں فتحگر جیل میں بند کر کے رکھا گیا ہے آج گھڑ گاؤں میں الگ الگ آپداؤں سے نپٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے چھے ستھانوں پر موک ایکسسائز کی جائے گی اس موک ڈرل کا مقصد یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر نپال جیسا بھوکم گھڑ گاؤں میں آ جائے تو اسے نپٹنے کے لیے یہ ہائی ٹیک سٹی کتنی تیار ہے بولیوڈ ابھی نیتری اور پورسانسہ درشبانہ آزمی بدھوار کو اپنے پیتے گام میجوا پہنچی اپنے پتہ کیفی آزمی کو یاد کرتے ہوئے یہاں انہوں نے سلائی کڑھائی کے اندر سمیت کارکرموں میں بھاگ لیا بیمار چل رہے مشہور ابھی نیتہ خادر خان آئیورویدک علاج کے لیے حریدوار کے پتنجلی یوکریت پہنچے خادر خان کو بولنے میں دکت ہے اور وہ ودیشوں میں بھی علاج کرا چکے ہیں ہیماچل پردیش کے ڈلہوزی میں سیزن کی پہلی برباری سے کئی علاقوں میں پارا بہت نیچے گر گیا بودھوار کو سردھواوں کے ساتھ بارش ہوئی اور اوچھی چھوٹیوں پر برف پاری ہوئی یوپی کے ہاتھ رس میں ایک پٹاکا فیکٹری کے گودا میں شورٹ سرکٹ سے بھیشن آگ لگ گئی آگ بجانے کے دوران ایک مزدور آگ میں جھلس کر گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا یوپی کے مہوں میں پولس کی موجودگی میں ایک یوک کو لوگوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے بھیر تماش بین بنی رہی یوک پر چوری کا آروپ تھا مدیع پردیش کے جبلپور میں ایک ایسائی شراب کے نشے میں دھوت سڑک پر تماشا کرتا نظر آیا دھرم سنگھ دروے نام کے اس ایسائی پر شراب کا ایسا نشہ چڑھا کہ وہ سڑک پر ہی ہنگامہ کٹنے لگا یوپی کے دیو بند کی پور ویجوپی ویدھائک شرشیبالہ پندیر کی کار نے چار موٹر سائیکل سواروں کو رون دیا جس میں ایک مہلا سمی چار لوگ کمھی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو دیکھنے جب شرشیبالہ اسپطال پہنچی تو انہیں بھیر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھ دھکا مکی کی یوپی کے چندولی میں سماجوادی پارٹی کے ویدھائک منوط سنگھ ڈبلو پر اب اپنی ہی پارٹی کے یوہ نیتا کو پیٹنے کا آروپ لگا ہے آروپ ہے کہ شکایق کے باوجود پولیس نے اس ماملے میں کوئی کارروائی نہیں کی الہاباد میں ڈاکٹروں نے مہلا کے پیٹ سے دو کلو کی پتھری نکال کر ایک اصفل آپریشن کو انجام دیا بتا دی کہ آپریشن میں نکالے گی پتھری دنیا کی سب سے زیادہ وزنی پتھری ہے یوپی کے کانپور میں نیجی نرسنگ ہوم میں مریض کے رشتہ داروں نے ڈاکٹروں کی جم کر پٹائی کی آروپ ہے کہ مریض کی موت ہونے کے بعد بھی اسے آئی سیو میں بھرتی کیا گیا تھا ان دور میں مہلا سنتوں نے اپنے الگ اکھاڑے کا اعلان کر دیا ہے اس دوران سادویت ریکال نے آروپ لگایا ہے کہ سنتوں پر ریپ کا آروپ رکھاتے ہوئے کہا کہ اکھاڑوں میں مہلا سنتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا یوپی کے لکیمپور کیری میں کون بنے کا کروڑ پتی کے نام سے 32,000 روپے کی ڈھگی کا معاملہ سامنے آیا کی بی سی میں سیلیکشن ہونے کے نام پر ببلی کو فون کال کیا گیا اور اس کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے نکال لیے گئے